اسلام علیکم گوڈ نیوز پر اے آر بلنگ سپیشلیس ناظرین جب بھی کوئی بھی اے آر فالو اپ کر رہا ہوتے ہیں انشورنس کو کال کر رہا ہوتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ ایک ڈر فیکٹر ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ انشورنس پتہ نہیں کیا کچھ پوچھے گی اور اگر میرے پاس یہ انفرمیشن نہیں ہوگی تو ان کو شک پڑ جائے گا کہ میں تو ڈاکٹر آفیس نہیں بیٹا میں تو کسی بلنگ کمپنی میں بیٹا ہوں تو پھر اب اس کا کیا علاج ہوگا تو آج آپ لوگوں کی یہ کنفیوزن اس لیکچر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والی ہے جب بھی آپ کسی بھی جگہ پہ اب جاتے ہیں اور آپ تیار نہیں ہوتے چاہے وہ انٹرویو ہے چاہے وہ تو کلائنٹ کی میٹنگ ہے یا انشورنس کی کال ہے تو آپ کو ویل پریپیور ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کلائنٹ کیا پوچھ سکتا ہے وہاں پہ انشورنس کمپنی جب آپ انشورنس کو کال کرتے ہیں تو وہ کیا کیا چیزیں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کیا پوچھنے والے ہیں کلائنٹ سٹیٹس آپ کو کیوں چاہیے اور کس پیشنٹ کا چاہیے تو آپ کو یہ تمام تر انفرمیشن پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جس چیز کیلئے کال کر رہے ہو تو اس کا آپ کو انفرمیشن ہونا چاہیے تو لیٹس ہیو اکی سٹیپس جو آپ لوگوں کو بتانے جارہے ہیں سب سے پہلے پیشنٹ انفرمیشن فول نیم پیشنٹ انفرمیشن میں آپ کے پاس جو انفرمیشن ہونی چاہیے وہ ہے فول نیم یعنی پیشنٹ کا فرس نیم لاس نیم یہ ہونا چاہیے دیٹا برت ہونے چاہیے پیشنٹ کی ایکیورٹ کریکٹ دیتا برت ہونے چاہیے اس کے علاوہ انشورنس آئی ٹی نمبر ہونا چاہیے مسٹ انشورنس پوچھتی ہے چاہے وہ اٹھنا ہو سگنا ہو میڈی کیئر ہو جو بھی ہے جو بھی انشورنس ہے وہ پولیسی نمبر ضرور پوچھتی ہے تو پولیسی اور ممبر آئی ٹی نمبر فرم دئی انشورنس کارڈ آپ کے بعد انشورنس کارڈ ہوگا تو یہ مسئلہ آپ کا ہمیشہ کیلئے خل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گروپ نمبر بھی ہوتا ہے پیشن کے کارڈ کے اوپر گروپ نمبر ہوتا ہے اور وہ کچھ چند وہ ڈیجٹس ہوتے ہیں جو آپ کے پتے ہونے چاہیے سیکنڈ آپشن ہے کلیم انفرمیشن کلیم انفرمیشن میں جو کہ آپ کلیم سٹیٹس کیلئے کارل کرتے ہو تو آپ کو یہ یہ چیزیں پتا ہونا چاہیے اس میں ڈیٹ اپ سرویس ہے یہ پتا ہونا چاہیے کلیم نمبر آپ کو اگر وہ اگزیسٹنگ کلیم ہے جو اگر آپ کو ریسپونس آ چکا ہے اور آپ کے پاس کلیم نمبر آ چکا ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ان کو کہیں گے ایو بی اور ڈینائل کنفرم کرنا چاہتا ہوں بیلڈ اماؤنٹ جو آپ نے سمیٹ کی ہیں کلیم میں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور کون کون سے پروسیجر کورٹ آپ نے کلیم کے ساتھ بیل کیے ہیں وہ بھی پتا ہونے چاہیے اس کے علاوہ ترڈ ہے انشورنس انفرمیشن انشورنس انفرمیشن بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو پیر نیم اس میں ان فون نمبر کنٹیک ڈیٹیلز فور انشورنس پروائیڈر یوزیلی فارن ان انشورنس کارڈ جس کو آپ لیٹ سپوس آپ کے پاس انشورنس کا فون نمبر نہیں ہے تو آپ کیسے انشورنس کو کنٹیک کروگے اور پیر کا نمبر ہے اٹنا ہے سگنا ہے تو اسی سپیسیفک انشورنس کو کال کروگے پروائیڈر ٹیکس آئی ڈی یا ان پی آئی نمبر آپ کو ہونا چاہیے ویریفکیشن پرپس کیلئے آپ سے پوچھ سکتے ہیں پالیسی ہولڈر نیم جو پالیسی ہولڈر ہے اس کا نام کیا ہے وہ بھی کارڈ کے اوپر منشن ہوتا ہے the name of the person who held the پالیسی and the difference in passion اس کے علاوہ فور نمبر سٹرپس اگر لیٹ سپوس آپ اترازیشن کسی ریفرل کے حوالے سے کال کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ایسے کلیم کے لیے جس میں اترازیشن وغیرہ ریکوائیٹ تھے اور وہ ڈینائے ہوئے ہیں تو آپ سے اترازیشن نمبر وہ پوچھ سکتے ہیں پری اترازیشن was required for the service جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ریکوائیٹ ہوں گے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں ریفرل ڈیٹیلز اگر کسی نے سپیشلس کے پاس کلیم پیشن گیا ہے اور وہاں پہ سپیشلس نے سرویس دی اور وہ ڈینائے ہو چکے ہیں تو آپ سے ریفرل نمبر ضرور پوچھیں گے who was the referral ریفرل کون تھا اور ریفرل نمبر بھی اس میں موجود ہونا چاہیے اگر یہ دونے انفرمیشن آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو انشورنس جو ہے وہ ڈاؤٹ کرے گی وہ کہیں گے جی ask the provider to give us the اترازیشن نمبر اکاؤنٹ انفرمیشن کیا ہے patient اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس the internal number used to track the patient اکاؤنٹ in the provider billing system پروائیڈر کا فول نم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پروائیڈر نم کیا ہے کیونکہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ are you calling from the provider office تو آپ کو ڈاکٹر کا نمبر نمبر پتا ہونا چاہیے clinic کا نمبر پتا ہونا چاہیے completely آپ کو اس کے ایڈریس کا بھی پتا ہونا چاہیے sometime وہ ایڈریس کا بھی پوچھتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں we are are you located آپ کہاں پہ ہیں تو آپ وہاں پہ confuse ہو جاتے ہو تو یہ information اب پہلے سے اپنے پاس تیار رکھیں نمبر سیکس جو ہے کچھ question ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے claim status کے لیے inquire whether the claim is pending denied or paid ان سے پوچھیں کہ claim جو ہے وہ اگر it's a good deny ہے تو کیوں deny ہے اگر paid ہے تو وہ آپ کو information دے دیں گے اور اگر وہ pending status میں ہے تو وہ بھی آپ کو information وہاں پہ مل جاتی ہے reason for delay denial reason کیا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر وہ deny ہوا ہے تو ask specific reason missing information medical necessary کیا reason ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے claim deny کیا بھائی آپ مجھے بتائیں claim deny کیوں ہوا ہے اور اس کی نوبت کیسے آئی ہے تو وہ information بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں processing time frame یہ جو آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں confirm when the claim will be processed اور paid آپ ان سے پوچھیں کہ claim کب پہ ہوگا کب process ہوگا completely adjudication process کا complete ہوگی تو وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں corrected claim submission ask how to submit a corrected claim آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ corrected claim کیسے submit کریں اگر ضرورت پڑے تب ہی آپ پوچھ سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ جو ہے ان سے نہ پوچھے آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ اسی طریقے سے follow کریں کچھ چیزیں بار پر آتی ہے let's suppose ایک دفعہ آپ کو deny آیا ہے اس پہ آپ نے یہ information پوچھی ہے second time آتا ہے تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے denial پر کیا action ہونا چاہیے appeal process ہے appeal کرنی چاہیے appeal کا پوچھے کہ ہم appeal کر لے کے نہیں documentation ہے 7 number پر call reference number جب آپ insurance کو call کرتے ہو تو must call reference number لے لی جی کیونکہ next time جب آپ call کرتے ہیں تو insurance کو کہیں کہ بھئی میں نے پہلے بھی call کی تھی یہ call reference number نے پلاہ بندی نے مجھے کہا تھا کہ اتنا time لگے گا اور اس کے یہ reference number یہ نام ہے representative کا نام بھی ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ representative کا کون سا نام ہے اور یہ دونوں اپنے پاس آپ نے note کرنے detail notes keep notes of the conversation including instruction اور next step next step کیا ہوگا وہ بھی آپ نے اپنے پاس note کرنا چاہیے insurance کے پاس جو conversation ہے جو status insurance representative نے provide کی آپ نے پاس note کرنی ہے number 8 compliance and privacy HIPAA authorization ensure you follow HIPAA guidelines and that you have the proper proper authorization to discuss the patient information with insurance company ظاہری بات ہے آپ کے پاس HIPAA authorization ہوگی تو تب ہی جا کے آپ insurance کو call کروگے doctor نے آپ کو hire کیا as a third party billing company تو آپ doctor کے بھی آپ پہ call کر رہے ہیں insurance کو تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس authorization تو ہونی چاہیے اگر آپ illegal طور پہ call کرتے ہیں insurance سے information لیتے ہیں تو وہ hipaa violation ہو جائے گی اور اس کے اوپر آپ کو penalty بھی ہو سکتی ہے آپ کے جو calls ہیں وہ record ہوتی ہے اور اس میں کئی بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو you will be penalized اچھا یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ جو information جو بھی steps ہم نے appropriate کی اگر وہ proper طریقے سے prepare ہوں گے تو آپ officially call کر سکتے ہیں as a billing specialist اور آپ timely follow up کریں ان سے جو information آپ کو پوچھنی ہے اس کے مطابق آپ call back کریں اس کے علاوہ جب insurance 30 plus میں چلا جاتے تو آپ must call کرنی پڑے گی اگر آپ کو insurance کی طرف سے response نہیں آتا تو thank you Allah حافظ